اداب ناظرین خوش آمدید بہت بہت سواگت آپ کا پروگرم سلام جے کے آپ دیکھ رہے ہیں دلی کے سٹوڈیو سے براہ راست میں ہوں آپ کے ساتھ آصف رشید اور ہمیشہ کتر آج بھی میرے ساتھ ایکسکیوٹیو ایڈیٹر اشفاہ گوھر پروگرم میں اگلے نبی منٹ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ناظرین مختلف موضوعات جن پر ایک ایک کر کے ہماری نظر رہے گی اور اپنے نمائندوں کے پاس بھی چلیں گے موجودہ صورتحال جو ملک کے اندر ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ 20 سے 24 گھنٹے جب صورتحال ہم دیکھتے ہیں ریویو کرتے ہیں چیزوں کو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عالمی سطح پر ریکارڈ ہندوستان کی چند ریاستوں سے بن رہا ہے آج ایک اور ریکارڈ ٹوٹا ہے تھوڑی دیر میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور ملک کے مختلف حصوصے کیا کچھ صورتحال اس وقت کے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اس کے علاوہ آج جب جب مکشمیر آپ کو لیے چلیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ صورتحال اس وقت کی جو ہے ان سب کے بیچ میں انتظامیہ کے مزید کچھ فیصلے آج کے پروگرام میں ہماری نظر ان ممالک کے اوپر بھی رہے گی جہاں پر اس وقت کافی زیادہ کشیدگی ہے تزاکستان کے حوالے سے آپ کو تھوڑی دیر میں ایک خبر بتائیں گے اور اس وقت جس طریقے سے بھارت کے اندر یومیا کیسز عالمی وبا کے بڑھ رہے ہیں ان سب کے بیچ میں مختلف ممالک جو بھارت کے لیے مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں کافی کشیدگی کے بعد اس وقت چین بھی بھارت کی مدد کے لیے آگے آیا ہے تھوڑی دیر میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ہی جمہو کے اندر کاروائی پولیس اور سویل انتظامیہ کی جہاں پر جمہو کشمیر کی جب صورتحال رکھیں گے تو جمہو کے اندر لوگ ڈاؤن کے نفاز کا عمل میں لانے کے بعد انتظامیہ کی جانب سجوہ ایسو پیس جاری کی گئی ہے گائیڈ لائن سے اس کی خلاف ورزی کرنے پر کاروائی ہوئی ہے کیا کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ ہی آج چونکہ ملک بھر کے اندر ایک بڑا پروگرام دنیا بھر کے اندر ایک تاریخی پروگرام مانا جا رہا تھا ویکسینیشن کے حوالے سے وہ آج شروع تو مکمل طور پر نہیں ہو پایا لیکن تیاریاں کیا ہیں سرکار کا کیا کچھ ورجن ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ان سب خبروں پر ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئیں گے لیکن پروگرام کا آگاز اس خبر کے ساتھ جو اس وقت تزاکستان سے آ رہی ہے جہاں پر ایک سرحدی علاقے کے اندر متنازع علاقے کے اندر دو ممالک کی افواج کے درمیان شدید جھڑپے ہوئی ہیں جس میں ابھی تک کی تازہ ترین تفصیلات کے مطابق کل ملا کر کزاکستان اور تزاکستان کی افواج کے درمیان یہ جب تازہ جھڑپے ہوئی ہیں تو اکتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے متنازع علاقہ ہے جس میں اکتیس لوگوں کی مارے جانے کی تصدیق کی جا چکی ہے اور کرگستان اور تزاکستان کا جو سرحدی علاقہ سرحدی آبادیاں جن کے درمیان نہ صرف افواج آپس میں لڑی ہیں بلکہ عام شہری بھی پانی کے مسائل پر آئے دن جہاں پر جھڑپے ہوتی تھی ایک بار پھر متائے جارہ کشیدگی کے دوران مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے کیونکہ جھڑپیں اتنی خطرناک ہوئی ہیں جہاں پر اب تک افغانستان کا میڈیا گرگستان اور کزاکستان اور تزاکستان کا میڈیا ابھی تک یہ تصدیق کر رہا ہے اس مرتبہ جو جھڑپے ہوئی ہیں وہ شدید جھڑپے ہوئی ہیں ایک طرف فوجیں دونوں آپس میں لڑ رہی تھی تو دوسرے طرف جو عام شہری دونوں مالکے تھے اس متنازع خطے کے اندر لڑ رہے تھے پانی کے مسائل کو لے کر جس کے بعد کشیدگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور پچھلے 22 سے 23 گھنٹوں کے دوران اب تک 31 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور پور امن طریقے سے اس وقت معاملات کا حل نکالا جائے اس کے لیے کچھ بیرونی طاقتوں کی طرف سے متنازع خطے کے اندر جھڑپوں کو کم کرنے کے لیے کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے مداخلت بھی کی گئی ہے چلیے یہ تصویریں اس مقام کے جہاں پر جھڑپے بھی ہوئی ہیں اور صبح صبح ابھی تک کی تفصیلات کے مطابق کل ملا کر حالکہ 35 لوگوں کے مارے جانے کی بھی تصدیق ابھی تک نہیں ہو پائی ہے لیکن ضرور مختلف میڈیا ریپورٹس یہ تمام خبریں اس وقت بتا رہے ہیں تو کل ملا کر ابھی تک 24 لوگوں کی لاشیں اس علاقے سے جو تصویریں آپ ٹیوی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں تزاکستان کی اس متنازع خطے سے جہاں پر لاشیں برامت کر لی گئی ہیں بڑھتے ہیں اب آگے بات اب ذرا عالمی وبا کوویٹ نائیٹین کے والے سیشفہ بلکل جی اب پڑھتے لیے آگے اور بات کرتے ہیں امریکہ کی طرف سے ایک اور بڑا فیصلہ رات دیر گئے لیا گیا اور امریکی کابینہ میں اس بات کا فیصلہ لیا گیا ہے کہ فلحال پروازوں پر اب پابندی آئیت کر دی گئی ہے یعنی بھارت کی اور آنے اور بھارت سے آنے والے پروازوں پر فلحال پابندی کر دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے ریسٹرک کر دیا گیا ہے چاول بھارت سے یہ حکم نامہ جو ہے چار میں سے شروع ہوگا یعنی چار میں سے سبھی پروازوں پر فلحال پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال جو بھارت کے اندر جس طریقے سے کرونا وائرس کی ربتار ہے اور جس طریقے سے میوٹینٹ وائرس دنیا بھر کے کئی ملکوں کے اندر پایا جا رہا ہے جب تک وہ ریسرچ مکمل نہیں ہوتا اور تھوڑے سے حالات بہتر نہیں رہتے ہیں تب تک یہ حکم نامہ جو ہے وہ نافذل عمل رہے گا وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے ہفتہ بار بریفین کے دوران کل یہ کہہ دیا گیا کہ یونائیٹس سٹیٹ سینٹر فورڈ ڈیزیز کنٹرولر پروینشن نے باز آتا طور پر اس بات کو مان لیا ہے کہ فلحال ٹراؤل ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کر دی جائے اور یہی وجہ ہے کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈون ٹراؤل کی ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کر دی گئی اور ڈون ٹراؤل کی ایڈوائزری جو ہے وہ سبھی باشندوں کے لیے جو امریکن ہیں یا گرین کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے لیے جاری کر دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ جو ڈپلومیٹ بارت کے اندر ہے کیونکہ بڑا کانسلیٹ ہے بہت سارے لوگ یہاں پر ہے اگر ان کے اہلی خانہ واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی رائے کا استعمال کر سکتے ہیں حکم نامہ ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ واپس آئے لیکن اگر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ واپس آنا چاہتے ہیں اہلی خانہ اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے امریکی سفارت خانے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی واپسی کے لیے معکول انتظامات کیے جائیں تاہم ستیر برابر رہیں گے اس حوالے سے بات جو ہے وہ ساپ کر دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے جو لیول پور جون ٹراؤل کی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے یہ اس سے پہلے بھی جب پہلا مرحلہ سامنے آیا تھا کوویڈ نائنٹین کا اس وقت بھی کی گئی جو اس کے بعد مرحلہ بار طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے اس پر نرمی کی جاری تھی لیکن اب چار میں سے مکمل طور پر پابندی رہے گی سفری پابندیاں رہیں گی اور امریکہ کے سینٹ کی طرف سے بازارتہ طور پر اس کی کلیرنس دے دی گئی ہے اور سفارت خانوں کے اندر کام کرنے والے لوگ اگر واپس آنا چاہتے ہیں ملک کے اندر امریکہ کے اندر تو انہیں بھی واپس لائے جائے گئے یہ معاملہ اس وقت سامنے آئے جب سینٹ خبر اصائے ادارے نے بھارت سے اس بات کو آن ہیئر وہاں پر کیا کہ ملک کے اندر یعنی بھارت کے اندر جو سفارتکار موجود ہیں اور سفارت خانے کے اندر جو دفتری کام کاج دیکھ رہے ہیں تقریباً ایک سو کے قریب امپلائیز پورے ملک کے اندر وہ بیمار ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے سفر کرنے والے لوگ جو ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ بھی ازد میں آ رہے ہیں تو یہ دیکھنے کے بعد اقوام جو امریکہ ہے ان کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے سینٹ کی طرف سے کہ اگر سفیر اور سفیر کے اہلی خانہ واپس آنا چاہتے تو یہ ان کے سواب دیت پر چھوڑ دیا گیا ہے تاہم ٹراؤل ایڈویزری لائل پور کی ہے ڈون ٹراؤل ٹو انڈیا ساف کر دیا ہے امریکہ نے چلی امریکہ کی بات ہو رہی ہے تو اب یہاں پر ایک اور خبر بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں کہ دنیا بھر کے اس وقت جو ماہرین ہیں مولجین ہیں وہ ہندوستان نہ جانے اور ہندوستان کے اندر کیا اس وقت کووڈ سے نجات کے لیے ترکہ کار اختیار کیا جا سکتا ہوں اس پر روشنی ڈال رہے ہیں آپ بات ذرا ڈاکٹر فاؤچی کے حوالے سے جو امریکی انتظامیہ کے دوران درمیان اس وقت بائیڈن انتظامیہ میں جو کے بطور چیف میڈیکل ایڈوائزر کام کر رہے ہیں لگاتار امریکہ کے اندر جب تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب کووڈ سے امواد ہوئی تھی تو ڈاکٹر فاؤچی اس وقت امریکی سرکار کو حکومت کو مشورہ دیتے نظر آئے تھے پہلے ٹرمپ انتظامیہ بائیڈن انتظامیہ میں لیکن ہندوستان کے اندر کی جو صورتحال ہے اس میں خصوصی انٹرویو کے دوران انہیں کئی اہم خلاصے کرتے ہوئے یہ بات صاف کی ہے کہ وائرس ہمارا دشمن ہے اور اس سے لڑنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے اور واحد آپشن اس وقت ہندوستان کے اندر بھی جو موجودہ صورتحال بنی ہے اس کے لیے لوگ ڈاؤن اختیار کرنا یا اس طریقہ کار پر عمل درامت کو یقینی بنانا اس وقت واحد راستہ ہے ڈاکٹر اینچنی فوچک نے ایک تفصیلی انٹرویو ایک مقامی انگریزی روزنامے کو دیا ہے اس میں انہوں نے اگرچی سیاست سے ہت کر ہی سارے سوالوں کا جواب دیا ہے تام انہوں نے ساپ کیا ہے کہ اگر ان سے رائے پوچھی جا رہی ہے ڈاکٹر اینچنی؟ موسیقا 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 جہاں پر چین کے صدر کی طرف سے وزرعظم کے نام یہ خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس وقت سرکار کے طرف سے کیونکہ ویکسین کی کمی کچھ ریاستوں کے اندر یہ شکایت ملی تھی جس کے بعد آج جو پروگرام صبح ساڑھے آٹھ بجے شروع ہونا تھا مختلف مراکز کے اندر مختلف ریاستوں میں اور یونین ٹیٹریز میں اس کی قلت محسوس کی گئی جس کے بعد مرکز کو کئی ریاستوں نے شکایت کی اور بڑی پریشانی ویکسینیشن کا آج کا جو پروگرام تھا اس میں تاخیر کا سبب ویکسین کے سٹاک کی کمی اس وقت بھی بنی چکے مرکزی سرکار کے طرف سے پچھلے ہفتے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو مینوفیکچررز ہیں یا جو کمپنیاں ہیں دواساز کمپنیاں ان کے طرف سے ویکسین جب تیار کی جائے گی تو پچاس فیصد حصہ براہراس ریاستوں کو بھیجا جائے گا اور اس کے بعد ایک بیان سامنے آتا ہے پہلے سرم انسٹیوٹ کی طرف سے اس کے بعد بھارت بائیو ٹیک کی طرف سے کہ وہ ویکسین جو پچاس فیصد کا حصہ ریاستوں کو دینا ہے وہ اس وقت وافر مقدار میں ان کے پاس سٹاک اویلیبل نہیں جس کی وجہ سے اب یہ پروگرام جو آج شروع ہونا تھا ملکی سطح پر تمام ریاستوں کے اندر کچھ حصوں میں ضرور ہو رہا ہے اوپن ضرور کر دی گئی ہے ریجسٹریشن کے ساتھ ہی لیکن پندرہ سے بیس میں کے بیچ کی تاریخ چنی گئی ہے جہاں پر سرکار ایک بار پھر نئی تاریخوں کا اعلان کر سکتی ہے کم اوپیٹ پچھلے دو دن کے دوران دو کروڑ سے زائد نوجوانوں کی طرف سے جو ہے ریجسٹریشن کووین ایپ پر کی گئی ہے جس کی وجہ سے اب یہ ایپ بھی کافی زیادہ ڈاؤن چل رہا ہے اور ترہ ترہ کی پریشانیہ ہیں ڈلی کی جہاں تک ہم بات کرے تو ایرون کے جیوال نے پہلے ہی صاف کر دیا کہ آپ ویکسین سینٹرز کے باہر نہ جائیے اور دو دن کے بعد یہ آپ آئیے جب تک ویکسینیشن کا نظام پورا چلے گا جمہو کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج صبح میں نے سہری کے وقت کچھ ڈاکٹرز سے بات کی تھی بڑے ذمہ داروں سے بات کی تھی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا انہوں نے کہا کہ ویکسین نہیں ہے چند دن آپ انتظار کیجئے روٹین والا جو 45 والا اوپر ہے 18 سال والے پر میں انہوں نے نہیں پوچھا تھا میں نے پوچھا تھا کہ 45 سال کے اوپر جو لوگ آ رہے تھے ویکسین کے لیے کیا انہیں ویکسین ہوگا انہوں نے کہا جناب پوڑی دیر رکی ہے یعنی جمہو کشمیر سے بھی حالات ایسے ہی ہیں لیکن ملک کے اندر ضرور ایسے حالات ہیں کچھ ریاستوں کے اندر جہاں پر مرحل آوار طریقے سے کام شروع کیا جا گئے اس نے یوپی سب سے بڑی ریاست ہے جیارہ آزلا میں آج شروع کیا جا رہا ہے مہاراستہ نے ساب منا کر دیا گواہ کے اندر چل نہیں رہا ہے اسی طریقے سے بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر مرحل آوار طریقے سے ہاتھ میں لینے کی بات جو ہے وہ ساب نے کہی ہے سرمین اکچوٹ کی طرف سے ساب کر دیا گیا ہے جو کیپیسٹی ان کی ڈوزیج کی ہے وہ چھے سے سات کروڑ ڈوزز پر مہینے بنا سکتے ہیں اور بھارت بھائیو ٹیک نے اپنی ڈوزیج کو بڑا دیا ہے وہ جو بنا رہے تھے دو کروڑ کے اسپاس ڈوز وہ اب صرف ڈیڑھ کروڑ تک مارچ میں رہ گیا تھا کیونکہ مچیریل نہیں مل رہا تھا تو اب سوال یہ ہے کہ ویکسین لگانا ہے اور ویکسین پر سب کا بروسہ بڑھ رہا ہے اور ویکسینیشن سینٹرز کے باہر لمبی لمبی لائنے بھی ہوتی ہے لیکن ویکسین کہیں پر نہیں ہے اور جو بڑا دعویٰ جمع کشمیر کے طرف سے کیا گیا تھا کہ کشاریہ اتنے کروڑ ڈوزز جو ہے جی آگ رہے ہیں اور کل سے آپ دیکھئے کیا کچھ ہوگا تو فیلال معذرت کے ساتھ یہ کہ شاید لفکن گورنر صاحب کے مشیر صاحب کو کلکولیشن میں تھوڑی سی گھڑ بڑ ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے ابھی تک کوئی ویکسین آیا نہیں ہے تو یہ تو تھی ویکسین کی بات اس پر میں تھوڑی جرمی آؤں گا ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ گراؤنڈ زیرو پر کیا کچھ چل رہا ہے لیکن جب ویکسین کی بات ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ بھی خاموش نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے سومو موٹو کیس میں کل بھی سنوائی چلی ہے اور اس سنوائی کے دوران کئی اہم سوال سپریم کورٹ کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں دس بڑے سوال جو سپریم کورٹ کے اندر اٹھے اور سپریم کورٹ نے اگر ڈریکشن نہیں دی ہے ان دس پر لیکن ضرور مرکز کے سامنے کچھ چیزیں جو ہے وہ کلیر کر دی ہیں ویکسین کو لے کر جو ملک کے اندر الگ لگ دام ہے کل بھی ہم نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی لیکن عدالت عزمہ کے طرف سے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ملک کے اندر جو آج سے پروگرام شروع ہونا تھا یا ویکسینیشن کا سلسلہ اس سے مزید آگے بڑھے گا سرکار کا فکس ٹارگٹ ہے ہر ایک شہری تک کیسے پہنچا جائے یہ سرکار تو ضرور بتانے کے لیے تیار تھی لیکن ان شہریوں تک ویکسین کیسے پہنچائے جائے جنہیں پوری جانکاری نہیں ہے جنہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ویکسینیشن کے اس پروسس کا ریجسٹریشن سے لے کر کوویڈ ٹکاکاری مہم کا حصہ کیسے بنا جائے اس پر بھی مرکز سے سوال پوچھا گیا ہے مرکزی سرکار اور ریاستی سرکاریں کیسے موجودہ وقت میں یہ انشور کریں گی کہ ویکسینیشن کا پروگرام ہر ایک شہری تک پہنچے یہ بھی عدالت عظمہ کی طرف سے پوچھا گیا مرکزی سرکار سے حالکہ مرکز نے جو علف نامہ دائر کیا اس پر اپنی پولیسی ضرور واضح کی لیکن بڑی بات ان سب کے بیچ میں جو کل جیسٹس ڈی وائی چندرہ چن اور ایل ناگیشور راو کے ساتھ ساتھ ایس رویندرہ بھٹ والی بینچ نے سمات کی اس میں ایک بڑی بات یہ بھی کل اشفاق کہی گئی ہے کیونکہ مختلف اسپتالوں کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت نئے مریضوں کو علاج نہیں مل پا رہا تھا یا ان کی ایڈمیشن نہیں ہو پا رہی تھی اس حوالے سے بھی کل عدالت کی طرف سے سخت نوٹس لیا گیا بڑا اس میں جو امپارٹن پوائنٹ ہے بولی ہے کہ جو ملک کے اندر ایلٹریٹ ہے جنہیں آن لائن موبائل ہاتھ میں ہے لیکن وہ آن لائن ریجسٹریشن کیسے کرے ان کی ویکسین کاری کا کیا ہوگا کل کوٹ نے یہ پوچھا اور مرکز جواب دینے سے قاسر رہا اس کے ساتھ کل ون نیشن ون ویکسین پولیسی کو لے کر بھی کہا گیا یہ کہا گیا کہ دیکھئے امریکہ کے اندر ویکسین اتنے داموں میں مل رہا ہے اور بھارت آتی ہے کہ دام دو طریقے سے کیسے ہو سکتے ہیں سنڈرگامت کو چاہیے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ ویکسین لے اور اس کے بعد ایک ڈسٹیویشن پروپر نظام کے تحت کلائے جس طریقے سے یہ نظام چل سکتا ہے اور اگر ایسا نہیں ممتن ہے تو بازابتہ طور پر ہمارے ملک کے اندر قانون ہے جس قانون کو دیکھتے ہوگے کمپنیوں پر لگام کسی جا سکتی ہے کل کوٹ نے یہ ساپ کر دیا کہ سرکار کمپنیوں کے سامنے سرنڈر نہ کریں یہ کوٹ انکوٹ کر کے میں کہہ رہا ہوں تو وہ سرنڈر نہ کریں بلکہ کمپنیوں پر کمانڈ کسے اور کمپنیوں پر یہ باور کریں کہ ملک کے سامنے جو معاملہ ہے اس میں کمپنیوں جواب دے ہو سکتی ہے تو یہ معاملہ جناتہ سپریم کورٹ کے اندر جہاں پر ویکسین کاری کا معاملہ تھا جہاں پر ویکسین کے نظام ویکسین کی ریجسٹریشن ویکسین کے دام اور بیٹس اور اکسیجنز کو لے کر بھی کل مرکلز کے سامنے کئی ٹکھے سوال بینچ نے رکھے ہیں اور امید لے جاری ہے کہ آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا چلیے جی بڑھتے ہیں جی آگے ایک اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جہاں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ چین اور بھارت کے بیچ دوریاں اور مزدیکیاں بھی ہیں یعنی خطو کتابت کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہیں پر بڑھتے کرونا کے بیچ چین نے اٹھایا ایک اور بڑا قدم دو کے بعد چین کی طرف سے ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا اور ایل ای سی کے قریب چین نے فوجی اور اسلامیں فوج اور اسلامیں کیا ہے دوبارہ سے اضافہ ذرا سے ہمارے پاس یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ جب ایک طرف سے ملک بھر کے اندر کرونا کا کہہر چل رہا ہے اور ساری انتظامیاں اور فوج کرونا سے نپٹنے کے لیے لگی ہوئی ہے وہیں پر چین کی طرف سے رین فورسمنٹ کیا گیا ہے کئی اہم علاقوں کے اندر اور اسٹرن لڈاک کے دیپٹ ایریاز جو ہے وہاں پر پرمننٹ سٹرکچرز کو بنایا گیا ہے دوبارہ سے اور ایکومنڈیشن اور ڈیپوز کو بھی کھڑا کیا گیا ہے یہ سارا معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے جب سیٹیلائٹ ایمیج اور انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس آمی کے پاس آیا اور وہ سارا انیلائز کرنے کے بعد یہ خبر جو ہے اس وقت ذرا سے سامنے آ رہی ہے کرونا کے کہہر کے بیچ جب ملک بھر کے اندر حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاری ہے چین اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی فراک میں ہے اور چین نے دن داڑے اپنی ان پوزیشنوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے اور کئی علاقوں کے اندر فوجی جمعہ کو تیز کر دیا ہے اسٹون لڈا کے ڈیپس ایریاز کے اندر یہ خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جو سیٹیلائٹ ایمیج آ رہی ہے وہ یہ ساتھ دکھا رہی ہے کہ سرما کے دوران انہیں ونٹرز کے دوران جو ڈیپلائیمنٹ تھی پوزیشنز کی وہ بڑی کم تھی لیکن جون جون موسم بہتر ہوا اب ریئنپورسمنٹ پرمنٹ سٹرکچر کھڑے کیے جانے ہیں اور اکومڈیشن اور ملٹری بلڈنگ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے پاس پاس بنایا جانے ہیں اکسائے چین کو دھیان میں رکھتے ہوئے چین ایک بڑا پلان جو ہے وہ اس پر چلا رہا ہے اور فرکشن پوائنٹس پر دوبارہ سے تناؤ کھڑا ہو سکتا ہے دوہزار اکیس میں بڑی پیشنپ یہ ہوئی تھی کہ دونوں فوجیشن کے بیچ بات جیت ہوئی تھی اور کچھ علاقوں سے فوجے واپس بھی چلی گئی تھی تاہم سب کی نظر دولت بے اڑڈی اور آس پاس کے علاقوں کے اندر تھی کہ وہاں پر کس طریقے کا ماحول بن رہا ہے اب خبر یہ کہ اس وقت چین ایک بار پھر حرکت کرتے ہوئے نظر آیا اور کئی نئے سٹرکچر کئی مقامات پر کھڑے کیے گئے ہیں فوج کی طرف سے یا وزارت خارجہ کی طرف سے اگر اس خبر پر ابھی کوئی تصدیق یا اس کو تردیر نہیں کی گئی ہے لیکن ذراعہ سے جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ چین نے اپنی حل چل سرحت کے پاس پاس دوبارہ بڑھا دی ہے چلیے وقت یہاں پر چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار جب واپس آئیں گے تو آپ کو سیدھا جمہو کشمیر لداخ کے بعد جمہو کشمیر لیے چلیں گے کوویٹ نائنچین کی وجہ سے اس وقت صورتحال پولیس اور سیول انتظامیں کی کاروائی مزید نو ازلہ میں لوگ ڈاؤن کے بعد جو کرونا کرفیو نافذ کیا گیا ہے رات دیر گئے تک صورتحال کیا رہی سرنگر اور جمہو کی صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ جمہو کشمیر کے آندر جو رائم کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جو رائم بڑے ہیں کرائم ریڈ جو ہے اس میں چودہ سے پندرہ فیصد تک کا اضافہ ہوا ہے اس پہ ایک تفصیلی ریپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بات